مزاکرات میں ایک بات کرنی ہے تحریک انصاف اور حکومتی اتحاد کے درمیان مزاکرات کا حتمی راؤنڈ کل ہوگا فریقین کی مشاورت سے مزاکرات کا وقت تبدیل مزاکرات کل صبح 11 کے بجائے رات 9 بجے ہوں گے پی ٹی آئی بجٹ سے پہلے اسمبلی توڑنے کی تاریخ کا اعلان چاہتی ہے حکومت کی کوشش ہے کہ معاملہ بجٹ کے بعد تک لے جایا جائے حکومت اور پی ٹی آئی کے مزاکراتی ٹی میں اپنی اپنی آلہ قیادت کو پیش رفت سے آگاہ کر چکی پریکٹس اینڈ پروسیجر بیل کے خلاف سپریم کورٹ کا آٹھ رکمی لارجر بینچ کل سمات کرے گا بل کے خلاف دائر مزید تین آئینی درخواستوں کو ریجسٹر آر سپریم کورٹ آفس سے نمبر الارڈ کر دیئے چیف جسس عمر طلاب اندیال لارجر بینچ کی سربراہی کریں گے اٹرنی جنرل پاکستان بار سپریم کورٹ بار کے نمائندہ وقلا بھی پیش ہوں گے سپریم کورٹ نے تیرہ اپریل کو مجوزہ قانون پر عمل درامت روک دیا تھا پی ٹی آئی کے کارکنان سڑکوں پر نکل آئے ملک پھر میں آئین بچاؤ ملک بچاؤ رہ لیاں شاہ محمود قریشی بولے حکومت ایک طرف مزاکرات کا ڈراما رچا رہی ہے اور دوسری طرف رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں مرکزی سیکرٹری جنرل اسد عمر کہتے ہیں کپتان جب بلاتا ہے لاہور نکل آتا ہے پرویس خطر کا کہنا تھا کہ موجودہ حکمران انتخابات سے بھاگ رہے ہیں ملک کو مسائل سے نکالنے کا ایک ہی حل انتخابات ہے کس منصوبے کے تحت کہا گیا کہ اسمبلی توڑو ڈوریاں کون ہلا رہا ہے مریم نواز کا مزدور ایلی سے خطاب کہا کسی کو ایکسٹینشن چاہیے تھی کسی نے وزیر آزم بننا تھا الزامات لگاتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے معیشت تباہ کر دی پورا گینگ ذمہ دار ہے اتنا نقصان کر دیا کہ ملک آج سنبھلنے میں نہیں آ رہا تباہی ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں حدیہ کے خلاف حرضہ سرائی جاری اپنی ناکامیوں کا ملبا دوسروں پر ڈال دیا مزید بولی کہ عوام کو اصل گوڈ فادر کا پتا چل گیا پارلمنٹ اپنا فیصلہ خود منوائے گی جو سرہاں گھر پر حملہ کیا وہ ناقابل قبول ہے پولس کے دروازہ توڑنے کی کوشش میں دونوں بیٹے زخمی ہوئے چہدری شجاعت حسین کہتے ہیں کہ بقتربند نے مین گیٹ توڑا اس کی سخت مضمت کرتا ہوں ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ مزید بولے کہ بیٹوں سے کہا ہے کہ سبر کا دامن مضبوطی ستھامے رکھیں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے استحقاق کا اشراس طلب سولہ نکات پر مشتمل ایجنڈا تیار سولوی نکتے میں توہین پارلمنٹ بل بی ایجنڈے میں شامل حکومت الیکشن فنڈز اجراہ کو توہین پارلمنٹ کرا دے چکی ہے حکومت کا کہنا ہے کہ عدالت نے دوبارہ فنڈز اجراہ کا حکم دے کر اسمبلی کی توہین کی اس کے مارکٹنگ ہیڈاک آش رام کے اقواہ کو 21 روز گزر گئے امریکی کانگریس مین بریڈ شرمین کا پاکستان میں جبری گمشودگیوں پر تشویش کا اظہار بول کی درخواست پر اقوام متحدہ نے ایکشن لینے کا اندیا دے دیا بھارتی میڈیا پر خبر ٹاپ سٹوری کے طور پر نظر آنے لگی اقواہ پر عالمی میڈیا بھی مستقل آواز اٹھا رہا ہے ریپورٹرز ویڈ ڈاؤٹ بورڈر سمیت عالمی صحافت کی تنظیموں کی مضمت دنیا بھر کی انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی آقاش رام کے لیے آواز بلند کر دی ہوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرا کر رہا ہے پاز بانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آقاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب جینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد آقاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اطا بندیہ سے آقاش رام کے اہل خانہ کی جلد سمات کی استدعا مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز سی این این آج تک انڈیا ٹوڈے ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آقاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ اف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے